ہلو ویورز ویڈیو میں ایسے میں آپ کو اس ویڈیو میں رسی بیو کے بارے میں بتانے چاہرہا ہوں رسی سی بیو چان لوڈ بل بل م کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریزیٹوال کرن بریکر وید اولوڈ پروٹیکشن یہ ہمیں دو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ارت لیکیج کی صورت میں بھی سرکٹ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے ٹرپ ہو جاتا ہے جبکہ اولوڈ کی صورت میں بھی یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے آپ اس کے اوپر جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس 240 وولٹیج لکھا ہوا ہے جو کہ اس کے operational وولٹیج ہے یعنی کہ ہم اس کے through جو فیس پاس کریں گے وہ 240 وولٹیج کیری کرے گا C10 دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے current ampere rating ہے جو کہ power current ہے power current یعنی کہ جو ہمارا load ہے جو 10 ampere لے گا تو یہ اس کے لئے suitable اگر 10 ampere سے زیادہ ہوگا تو ہمارا یہ RCBO ٹرپ کر جائے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا پاس 10 mA لکھا ہوا ہے 10 mili ampere یہ اس کی leakage current کی value یعنی کہ جب آپ کے circuit میں 10 mili ampere سے زیادہ leakage ہوگی تو ہمارا یہ circuit trip ہو جائے گا اور اس میں ہمارا پاس test button دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ regular test یعنی کہ آپ کسی پول میں lights گرا لگا رہے ہیں کچھ لگا رہے ہیں تو وہ dangerous ہوتا ہے وقت کسی کو current لگ سکتا ہے تو اس کو regular basis پہ ہمیں test کرنا پڑتا ہے جو کہ یہ button دیا جاتا ہے اس کو ہم press کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو RCBO trip کر جاتی ہے ابھی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ ابھی یہ connection اس کے connected نہیں ہے circuit complete نہیں ہے اس وجہ سے یہ trip نہیں کر رہی اور اس کا connection کیسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں l in لکھا ہوا ہے اور یہاں سے جو main ہماری line ہوتی ہے جو face wire ہوتی ہے یہاں پہ connect کرتے ہیں l in میں جبکہ آپ n دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم neutral out کرتے ہیں in کہاں سے کرتے ہیں یہ blue cable آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ blue cable ہے اس blue cable کے ساتھ ہم جو main neutral incomer ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ connect کرتے ہیں یعنی کہ ڈی بی کے اندر جو بس باہر ہوتی ہے neutral کی یہ blue wire اس کے ساتھ connect کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے ساتھ ایک white wire دیکھ سکتے ہیں یہ white wire ہم ڈی بی میں موجود جو ڈی بی میں موجود جو ارت کی بس باہر ہوتی ہے اس کے ساتھ connect کرتے ہیں تو یہ ہمیں اور یہاں سے ہم جو ہے load کی طرف جو ہم لے کے جاتے ہیں face wire وہ l out سے لیتے ہیں اور n جو ہے n out آپ دیکھ سکتے ہیں load کو ہم neutral بھی یہاں سے دیتے ہیں تو یہ اس کے connection ہے ہم main incoming face جو ہوتا ہم اس پہ connect کرتے ہیں جبکہ ہم main neutral جو ہوتی ہے ڈی بی میں بس باہر کے ساتھ ہم اس blue wire کو connect کرتے ہیں جبکہ white wire جو ہم ارت بس باہر کے ساتھ connect کرتے ہیں اور load کے ساتھ ہم یہاں سے neutral and face connect کرتے ہیں سو یہ اس کے connection ہے یہ ہمیں our load protection بھی دیتی ہے اور leakage کی صورت میں بھی protection provide کرتی ہے آپ اس کی ڈائیگرام بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک current balance transformer ہوتا ہے یعنی کہ جب ہمارا line and neutral کا جو current ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے تو اس سے جو flux induced ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو current کی direction same ہونے کی وجہ سے ان کا flux کی direction change ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے جو effect کو ہے cancel کر دیتے ہیں جس سے ہمارے جو transformer جو اس کے اندر ہوتا ہے جو coil ہوتی ہے اس میں کسی قسم کے voltage induce نہیں ہوتے جیسے ہی unbalance ہوتا ہے ہمارا circuit یعنی کہ earth کی طرف current flow کرتا ہے earth and neutral path بن جاتے ہیں current flow ہونے کے تو جسے کیا ہوتا ہمارے neutral میں current کی value same واپس نہیں آتی یعنی کہ let's suppose let's suppose اگر ہمارے circuit میں سے یعنی کہ face wire میں سے 4 ampere pass کر رہے ہیں تو return جو ہے یعنی کہ neutral ہے اس میں بھی same 4 ampere ہی واپس آتے ہیں جیسے ہمارا load یا load کی body earth ہوگی تو کیا ہوگا current کے دو path بن جائیں گے ایک neutral کی طرف ایک earth کی طرف تو کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے neutral میں جو return current آئے گی وہ same نہیں آئے گی یعنی کہ اگر 4 ampere face میں سے جا رہے ہیں اور ایک ampere earth کی طرف چلے گیا اور تین ampere واپس آ رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا circuit unbalance ہو جائے گا unbalance ہونے کی صورت میں ہمارے اس circuit میں جو ہے جو flux ہے وہ unbalance ہوگا unbalance ہونے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو موجود قوائل ہوتی ہے اس میں voltage induce ہو جاتے ہیں جس سے یہ circuit جو ہے trick کرتا ہے trigger کرتا ہے اور ہمارے circuit کو protection provide کرتا ہے تو اس طرح رسی بیو کام کرتا ہے اگر آپ رسی سی بی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں ٹو پول فور پول تو اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا آپ اس میں جان سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے سو دوستو اگر آپ کو یہ information پیزان دائی ہو تو اپنے دوستو کے ساتھ بھی share کریں thank you so much for watching have a great day موسیقی